جو بھی یہاں بسنے والی لوگ ہیں چاہے اوگیسپیکنگ ہو سندھی ہو پتھان ہو بلوچ ہو ان سب لوگوں نے ایک ان لوگوں کو جو سندھ کے امند کے دشمن ہیں وہ نہیں چاہتے کہ سندھ میں امند ہو اس سب کو ریجیکٹ کیا ہے تو میں ٹنلو لہار کی عوام کا شکر گزار ہوں اور اس سلسلے میں آج ہم نے امن امن کے حوالے سے یہ میٹنگ رکھی تھی اور اس کے بعد سب نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ پاکستان کو ہم یہ میسج دیں گے ٹنلو لہار کے لوگ کے سنڈے کو ہم امن مارچ کر رہے ہیں تین بجے ہم نے لطیف گیٹ سے پریس کلپ کا دیا ہے جس میں میں چاہوں گا جتنے بسنے والے ہیں چاہے کسی بھی جمعہ سے اس کا تعلق ہو چاہے سندھی ہو مہاجر ہو پتھان ہو بلوچ ہو سب کو میں دعوت دیتا ہوں کہ وہ جس پارٹی سے بھی تعلق رکھیں لیکن ٹنلو لہار کا امن سب کو عزیز ہے اور ہم انشاءاللہ اس امن مارچ سے سب کو یہ پیغام دیں گے کہ ٹنلو لہار کی لوگ پر امن لوگ ہیں اور یہاں کی بسنے والے سب اپس میں بھائی ہیں اور انشاءاللہ بھائی بن کے رہیں گے اس لئے آج ہی ہم نے ایک میٹنگ دیتا ہے یہ انسیڈنٹ ہوا تھا کچھ ایک دو تین سال پہلے بھی ایک انسیڈنٹ ہوا تھا تو اس میں وہ نامینیٹ تھے تو یہ ایک اس کو لسانیت کا رنگ دینا یہ بلکل غلط ہے ان کی ایک اپس کی شاید کوئی وجہ سے ہوا تھا لیکن جو بھی جس نے بھی زیادتی کی ہے تو کانون سے باہر کوئی بھی نہیں ہے اور انشاءاللہ کانون کی گریفت میں وہ آئیں گے اور ہم سب کو امن امن زیادہ عزیز ہے ٹنڈو لہر کا وہ تو عدالت فیصلہ کرے گی جو ابھی مجرم ہوں گے لیکن جو ایس ایس پی صاحب آئے ہیں ان کو یہ سی ایم صاحب نے بھی ہدایت دی ہے جو بھی ہے اس ملوست جو بھی لوگ ہوں گے یا جو انسیڈنٹ ہوا تھا اس دن جس طریقے سے ٹنڈو لہا کو آگ لگائی گئی وان فائے والے جتنے بھی ہیں تو انشاءاللہ وہ کانون کے ہیں موسیقا موسیقا